اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام ذرا دل کو تھامیے اور رختے سفر باندھ لیجئے کیونکہ آج ہمارا یہ کافلہ افریقہ اور بھارت کے اس علاقے کی طرف رماں دماں ہے جس کے ایک گاؤں میں بچوں کی تخلیق کا یہ انوکھا انداز بڑے بڑے ماہرین طب کے لیے بھی کسی آزمائش سے کم نہیں ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس چینل نولی فیکٹری کو جس نے آج کی اس ویڈیو میں اسی وادیہ حیرت کا انتخاب کیا ہے جو کہ اپنی انفرادیت کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت کی حامل ہے لیکن اس کے پیچھے کیا راز شپا ہے اس کا سراغ لگانے کے لیے آج تک ماہرین اپنی تگو دو میں لگے ہوئے ہیں معزز خواتین حضرات بھارت کے علاقے کرالہ اور افریقہ کے علاقے نائجیریا میں ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہے جس کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جڑوان بچوں کا جوڑا موجود ہے حالانکہ انٹرنیشنل سروے کے مطابق پوری دنیا میں ایک ہزار میں سے صرف پینتالیس بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ جڑوان بہن بھائیوں کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ نہ صرف ایک ورلڈ ریکارڈ ہے بلکہ ان گاؤں کی سب سے بڑی انفرادیت بھی ہے جبکہ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ ان جڑوان بچوں کے تناسب میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ بھی ہو رہا ہے جو کہ ایک قابل تشویش عمل ہے ناظرین اگرامی مزید دلچسپ عمر یہ ہے کہ آج سے تقریباً ایک صدی پہلے ان گاؤں میں بھی زندگی اسی طرح رما دما تھی جیسا کہ باقی دنیا میں اور یہاں ان جڑوان بچوں کی پیدائش کا تناسب بھی بکیا دنیا سے الگ نہیں تھا لیکن کچھ عرصہ پہلے ہی ان دونوں گاؤں میں ان جڑوان بچوں کی پیدائش کا یہ سلسلہ شروع ہوا جس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ نہ صرف بھارت اور افریقہ بلکہ پوری دنیا میں واحد انسانی آبادی ہے جہاں پر یہ غیر معمولی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس کے پیچھے کیا راہ سپا ہے اس کے بارے میں ماہرین طبقی مختلف آرہ موجود ہیں لیکن ابھی ان میں کسی ایک پر بھی مکمل طور پر اتفاق نہیں کیا جا سکا ناظرین محترم آپ یہ سن کر ہیران ہوں گے کہ پچھلے دو سالوں میں یہاں سو سے زائد جڑوان بہن بھائی پیدا ہوئے یہ اس زمین کی مٹی کا اثر ہے یا کہ آبو ہوا کی مہربانی یا یہاں کسی جن بھوت کا سایہ ہے اس راز سے اب تک کوئی بھی مکمل طور پر پردہ اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکا بلکہ ساتھ تو یہ ہے کہ ابھی تک ہماری میڈیکل سائنس بھی اس کی کوئی بامانی توجہ پیش نہیں کر سکی البتہ ایک دفعہ میڈیکل کے ماہرین نے اس پر یہ دلیل دینے کی کوشش کی تھی کہ اس کا اصل سبب اس گاؤں کے باسیوں میں پایا جانے والا وہ جین ہے جو کہ دراصل اس کا سبب ہے لیکن ناظرین ان کا یہ دعویٰ جلد ہی اپنے مانی اس وقت کھو بیٹھا جب کچھ مرد اور خواتین کو باہر سے لی جا کر اس علاقے میں بسایا گیا اور جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہونے کی نوبت آئی تو انکشاف ہوا کہ ان کے ہاں بھی اس علاقے کی رید کے مطابق جڑوان بچوں کی پیدائش ہوئی ہے جبکہ یہاں کے باسیوں کا کہنا ہے کہ ان کے ہاں ہمشکل جڑوان بچوں کی پیدائش کی وجہ اوکرا نامی درخت ہے کو بھی کہتے ہیں جو کہ وہاں کی ایک مقامی ڈش ہے جو میٹھے آلو اور کسابی نامی ایک پودے کے بیج کے آٹے سے تیار ہوتی ہے یہاں ہمشکل جڑوان بچوں کی تعداد کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ گاؤں کے سکول میں کل سو بچے پڑتے ہیں جن میں سے نو جوڑے ہمشکل جڑوان بہن بھائیوں کے ہیں یہاں خواتین اوکرا درخت کے پتے اتار کر فروخت کرتی ہیں جن میں دیگر چیزیں ملا کر ایک ڈش تیار کی جاتی ہے جو کہ یہاں کی مرغوب ہزا ہے یہ پتے فروخت کرنے والی ایک خاتون اووینکی بیمی مور کا کہنا تھا کہ ہمارے ہمشکل جڑوان بچے پیدا ہونے کی وجہ اوکرا کے پتے ہی ہیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت میں خود ہوں کیونکہ میں اوکرا کے پتے فروخت کرتی ہوں اور یہ پتے میری روزمرہ خوراک کا بڑا حصہ ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہمشکل جڑوان بچوں کے آٹھ جوڑے پیدا ہوئے تاہم طبی ماہرین مقامی لوگوں کے یہ مفروضے ماننے کو تیار نہیں ہیں نائجیریا کے ایک مشہور گائنکالوجس کا کہنا ہے کہ ان کے ہمشکل جڑوان بچے زیادہ پیدا ہونے کی وجہ کچھ اور ہے اس کی وجہ آملہ اور اوکرا کے پتے قطن نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ چیزیں نائجیریا سمیت دیگر کئی افریقی ممالک میں بھی کھائی جاتی ہیں لیکن اس گاؤں کے علاوہ کہیں بھی اتنی بڑی تعداد میں ہمشکل جڑوان بچے پیدا نہیں ہوتے چنانچہ ہم سائنسی اعتبار سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ اوکرا اور آملہ کے پتے ہیں جبکہ یہ سوال اپنی جگہ درست ہے کہ اگر ان علاقوں کی آب و ہوا میں یہ تاثیر پائی جاتی ہے تو پھر اس سے ملحقہ جو گاؤں بھی آباد ہیں وہاں یہ جڑوان بچے پیدا کیوں نہیں ہوتے یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ابھی تک حل طلب ہے البتہ بھارت حکومت نے اپنے ملک کے علاوہ برون ممالک سے کئی ایسی ٹیمیں منگوائی ہیں جو اس رات سے پردہ اٹھانے کے لیے ایک مدد سے اپنی تحقیقات میں مصروف ہیں مگر ابھی تک کوئی مرد مدان بھی ایسا دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آسکا جس کی بات کو حتمی اور متفقہ طور پر تسلیم کیا جا سکے ناظرین بھارت کے دارالخلافہ دہلی سے اڑھائی ہزار کلومیٹر دور اس گاؤں کے بچے آج بھی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں بلکہ آئے روز انٹرنیشنل میڈیا کی ٹیمیں بھی اس عجیب و غریب گاؤں کی کوریج کے لیے اس علاقے کا رخ کر رہی ہیں ناظرین مزید دلچسف امر یہ ہے کہ جب ایک میڈیا ٹیم نے یہاں پر موجود لڑکیوں کے ایک سکول کا دورہ کیا تو دورانے انٹرویو ایک لیڈی ٹیچر نے بتایا کہ ہم خود کئی دفعہ ان دو جڑواں بہنوں کو دیکھ کر انہیں پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں مزید یہ کہ یہ بچے ایک ہی وقت میں بیمار بھی ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان کے دل میں خواہش بھی ایک جیسی پیدا ہوتی ہے اور جب گیارویں جماعت کی دو تعلبات بہنوں سے ملاقات کی گئی تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ انہیں بخار تک بھی ایک ہی وقت میں ہوتا ہے دوستو سائنزانوں نے تو اس معاملے کی وجہ ان لوگوں کے جینز کو قرار دے کر اب ان میں کچھ ایسے جینز بھی ارتقائی طور پر نمو پا گئے ہیں جو کہ ہم شکل جڑواں بچوں کی وجہ بن رہے ہیں لیکن ناظرین حقیقتاً یہ قدرت کا ہی ایک کرشمہ ہے جسے انسانی اکل بہ آسانی سمجھنے سے قاسر ہے پھر بھی امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے سالوں میں اس کی اصل وجہ معلوم ہو سکے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا احترام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس دلچس معلومات سے ضرور لطف اندوز ہوئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اسے فیس بک اور ورسائب پر بھی شیئر کریں ہم کالی انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں اور اشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا لائفز